ادھگھاٹن ہونے جا رہا ہے اور بہت سے لوگوں کو بلائے جا رہا ہے یہ کہا گیا ہے کہ جس پر نمترن نہیں ہے وہ گھز نہیں سکتا اب یہ بتائیے یہ بھی کنٹرول کر رہا ہے کہ نمترن بھگوان رام کس کو دیں گے یہ کنٹرول تو نہیں ہونا چاہیے جس کو ہم اور آپ ابھی ہمارے ساتھی نے سناتن دھرم کی بات کہی یاد کریے اور ہم سب بچپن سے جانتے ہوں سیکھیں جس کو بھگوان بلاتے ہیں انہیوں کو موقع ملتا ہے اب جب بلائیں گے تو ہم لوگ جائیں گے سر ابھی آیا نیوتا نہیں آیا ان کی نیوتا سے ہمارا نیوتا کہہ لینے دینا بھگوان آپ اور ہم سناتن ہی نہیں ہو تم ہو نا پھر سناتن میں کیا ہے کہ بھگوان کا جب بلائے آتا ہے تو اپنے آپ چلے جاتے ہیں جب بلائے مد بردیس کی بات ختم ہو گئی اور بیدھان سبا کے چناؤں بھی ختم ہو گئے ہیں اب یہ جو بات چلے گی وہ ہے دو ہزار چوبیس کے چناؤں کو لے کر کے انڈی اے ہارے انڈیا جیتے اس کی رنیت میں پی ڈی اے کہیں کہیں رہے گا ہماری رنیت پی ڈی اے ہے پی ڈی اے ہی انڈی اے کو ہرائے گا پی ڈی اے انڈی اے کو ہرائے گا دھرم کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو جیسی ہیں ویسا ہی سویکار کر لیجئے دھرم کی کسی چیز پر کوئی بحث نہیں ہو سکتی ہے دھرم جیسا ہوتا ہے ویسا ہی سویکار کرنا ہوتا ہے اب بی جے پی کے لوگوں نے کسی کو سناتن سمجھا ہے نہیں بی جے پی کے لوگوں کو سمجھانا چاہیے سناتن دھرم تو ہم یہی مانتے ہیں کہ پیڑ کو پوچھو ہوا کو پوچھو آگ کو پوچھو دھرتی کو پوچھو تو بی جے پی کو سوچنا چاہیے کہ آج کسان دکھی ہے ہمارا نوجوان بروشگار ہے چرم سیما پر مہگائی ہے ان سوالوں کے جواب کیا ہے ان کے پاس بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک نیا نعرہ دیا ہے وکسد بھارت بنے مجھے امید ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ وکسد دیشوں میں جو ڈیمکریسی کو بچانے کے جو فیصلے لیے ہیں وہاں پر اس پر وچار ضرور کرے گی دنیا کے جتنے بھی وکسد دیش ہیں وہاں بیلٹ سے بوٹنگ پڑ رہی ہے اور امریکہ جیسا دیش جو سب سے طاقتور ہے وہ مہینوں بوٹ ڈالتا ہے تو اگر بھارت کو وکسد دیش بنانا ہے تو کم سے کم بیلٹ والی نکل ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں موسیقی موسیقی موسیقی